دیکھئے اب ہم تفصیل کے ساتھ یہ پڑھیں گے کہ مارکٹ سیگمنٹیشن کیا ہوتی ہے اس کی مختلف ٹائپس کیا ہوتی ہیں اور ہم اس کو کس طرح سے پرفارم کرتے ہیں سیگمنٹ لفظ کا مطلب ہوتا ہے حصہ اور مارکٹ سیگمنٹیشن کا مطلب ہے مارکٹ کو ڈیفرنٹ حصوں میں ڈیوائیڈ کرنا یعنی آپ یہ یاد رکھئے کہ مارکٹ سیگمنٹیشن is a process of dividing a market into two or more parts یعنی ایک مارکٹ کو ایک سے زیادہ حصوں میں ڈیوائیڈ کرنے کا جو process ہے اس کو ہم مارکٹ سیگمنٹیشن کہتے ہیں اور یہ ہم جو مارکٹ کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں مختلف حصوں پر اس کے لیے ہم ڈیفرنٹ بیسز کو استعمال کرتے ہیں اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ ہم کسٹمرز کے ساتھ بہتر compatibility پیدا کر سکیں کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ ایک single organization اول تو ساری مارکٹ کو سرب کر نہیں سکتی اگر وہ ساری مارکٹ کو سرب کرنے کی کوشش بھی کرے تو وہ ایک طرح سے ساری مارکٹ کو سرب نہیں کر سکتی اس لیے مارکٹرز کو ایک مارکٹ کو سیگمنٹس میں پارٹس میں حصوں میں ڈیوائیڈ کرنا پڑتا ہے اور تاکہ وہ دیکھ سکیں کہ کس مارکٹ سیگمنٹ کو وہ زیادہ اچھے طریقے سے سرب کر سکتے ہیں تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ مارکٹ سیگمنٹیشن کے کون کون سی types ہوتی ہیں یا وہ کون کون سی basis ہوتی ہیں جن کی بنیاد پر ایک مارکٹ کو سیگمنٹس میں ڈیوائیڈ کیا جا سکتا ہے تو ہمارے سامنے اس وقت چار بڑی types ہیں مارکٹ سیگمنٹیشن کی سب سے پہلے جیوگرافک سیگمنٹیشن ہے اس کے بعد جیوگرافک سیگمنٹیشن ہے پھر ہم بات کرتے ہیں سائکوگرافک سیگمنٹیشن کی اور آخر میں ہم بہیورل سیگمنٹیشن کی بات کریں گے ہم ان چاروں سیگمنٹیشن types کو تفصیل میں سٹیڈی کریں گے تاکہ ہم جان سکیں کہ ایز ای مارکٹر ہمارے پاس سیگمنٹیشن کی کون کون سی options available ہوتی ہیں تو آئیے پہلے ہم بات کرتے ہیں on جیوگرافک سیگمنٹیشن تو تھوٹ ہمیں بتاتی ہے کہ جیوگرافک سیگمنٹیشن ڈیوائیڈز تا مارکٹ انٹو ڈیفرنٹ جیوگرافکل یونٹس سچ ایز نیشنز ریجنز سٹیٹس پروونسز اور سٹیز یعنی اگر آپ غور کریں تو اگر ہم اپنی بطن عزیز پاکستان کی بات ہی کر لیں تو ہمارا جو پاکستان ہے وہ مختلف ریجنز کے اندر جیوگرافک ریجنز کے اندر ڈیوائیڈڈ ہے اگر یاد ہو تو بڑی خوبصورتی کے ساتھ پاکستان جو ہے اگر ہم غور کریں تو وہ جیوگرافکلی ہمارے پانچ حصوں میں ڈیوائیڈڈ ہے یعنی ہمارے جو چار صوبے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہمارے یونٹس ہیں جن کو سٹیٹ آف پاکستان مینج کرتی ہے کسی نہ کسی حوالے سے وہ یونیک جیوگرافک انٹیٹیز بھی ہیں جس طرح ہم بلوچستان کو دیکھتے ہیں ہم خیبر پختونخواہ کو دیکھتے ہیں ہم سندھ کو دیکھتے ہیں ہم پنجاب کو دیکھتے ہیں یا ہم جو گلگت بلتستان ہے اس کو دیکھتے ہیں یا جو سٹیٹ آف ازاد جمعین کشمیر ہے جس کا کچھ انتظام ہمارا جو فیڈریشن آف پاکستان ہے وہ ازاد جمعین کشمیر جو اس کے لوگ ہیں ان کی خواہش پر حکومت پاکستان اس کے کچھ چیزوں کا انتظام کرتی ہے وہ ہمارے ساتھ ابھی منسلک ہے وہ جو سٹیٹ ہے اگر آپ غور کریں تو یہ جیوگرافیکل یونٹس ایک طرح سے یونیک بھی ہیں آپ دیکھیں گے کہ جو ہمارے بلوچستان کا جیوگرافی ہے وہ پنجاب سے مختلف ہے پنجاب کی سندھ سے مختلف ہے سندھ کی کیپی سے مختلف ہے اور ان کی چاروں کی جو ہے وہ ہماری گلگت بلتستان سے اور جو ہماری سٹیٹ ازاد جمعین کشمیر ہے اس سے مختلف ہیں تو ایک سب سے آسان طریقہ جو ہوتا ہے مارکٹرز کے لیے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جیوگرافیکل ڈیویین کو استعمال کرتے ہوئے ایک مارکٹ کو ڈیفرنٹ سیگمنٹس میں ڈیوائٹ کر لیتے ہیں اچھا اب دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ لوگ جو ایک جیوگرافی میں رہ رہے ہوتے ہیں وہ اپنی پریفرنسز کے حوالے سے دوسری جیوگرافی میں رہنے والے لوگوں سے کسی حد تک منسلک ہوتے ہیں اسی طرح دیکھیں ہمارے وہ لوگ جو ہمارے بلوچستان میں رہتے ہیں وہ ذرا ایک دوسرے سے زیادہ قریب ہیں اور کچھ حوالوں سے ہمارے وہ لوگ جو گلگت بلتستان میں رہتے ہیں ہمارے بلوچستان کے لوگ ان سے ذرا مختلف ہیں یعنی اگر ہم نے بلوچستان کے جو رہنے والے لوگ ہیں ان کی نیٹس کو اڈریس کرنا ہے تو ہمیں تھوڑی ڈیفرنٹ سٹیٹیجی اپنانی پڑے گی ان کی بنسبت جو ہمارے گلگت بلتستان میں رہتے ہیں اسی طرح سے جیوگرافیکل ڈویئن کی ایک اور مثال رورل اربن ڈویئن ہو سکتی ہے جس میں آپ دیکھئے کہ جو رورل ایریاز ہیں اور جو اربن ایریاز ہیں جو شہر ہیں جس طرح کوئٹا ہے ہمارا اگر ہم کوئٹا کو دیکھیں تو شہروں میں رہنے والے لوگ اور اس کے مقابلے میں وہ لوگ جو کے دہاتوں میں رہتے ہیں وہ چاہے ہمارے بلوچستان کے دہی علاقے ہوں ہمارے سندھ کے دہی علاقے ہوں ہمارے پنجاب کے دہی علاقے ہوں ہمارے خیبر پختونخوا کے دہی علاقے ہوں یا ہمارے گلگت بلتستان یا ہمارے جو ازا جمعین کشمیر کی ریاست ہے اس کے دہی علاقے ہوں وہ ان کے جو شہری علاقے ہیں ان سے ذرا کئی حوالوں سے مختلف بھی ہوتے ہیں تو ایک اور تقسیم جو ہے وہ دہی اور شہری کی بھی ہو سکتی ہے تو آپ جیوگرافیکل یونٹس کو استعمال کر اسی طرح اگر ہم دنیا کے اوپر ایک نظر ڈالیں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں تو جو دنیا ہے وہ بھی مختلف جیوگرافیکل یونٹس میں ڈیوائیڈڈ ہے جس طرح آپ کانٹیننٹس کی بات کرتے ہیں تو سات برے آزم ہیں ہر برے آزم میں رہنے والے لوگ ایک دوسرے سے قریب اور دوسرے برے آزم کے لوگوں سے مختلف ہیں اسی طرح سے ہر برے آزم جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے پارٹس میں ڈیوائیڈڈ ہے تو ایک پارٹ میں رہنے والے لوگ ایک دوسرے سے قریب ہوتے ہیں اپنے ضروریات کے لحاظ سے لیکن وہ دوسرے علاقوں میں رہنے والے لوگوں سے مختلف ہوتے ہیں تو جیوگرافی کی بنیاد کے اوپر اگر ہم غور کریں تو ہم مارکٹ کو سیگمنٹس میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں جس طرح میں نے آپ کو یہ کہا کہ مثال کے طور پر سیدھی سیدھی پاکستان جو ہمارا ہے اس کی جیوگرافی کے لیے اس کو ہم چھ سیگمنٹس میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں جو کہ ہمارے چار صوبے ہیں گلگٹ بلتستان جو ہمارے صوبوں جیسا حصہ ہے اور اس کے ساتھ ازاد کشمیر کی جو ریاست ہے اگر ہم دیکھیں تو یہ چھ ہمارے پاس جیوگرافیکل یونٹس ہو سکتے ہیں اگر آپ نے ایزا ہول لینا ہے تو اربل ان رورل پاکستان کو دو حصوں میں آپ ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں جیوگرافیکلی اس کے علاوہ آپ پہاڑی علاقوں کی سہرائی علاقوں کی جس کو ریگستانی علاقے کہتے ہیں ہمارے جو کوسٹل لائنز ہیں جس کو ہم عام طور پر ساحلی پٹی کہتے ہیں ساحلی علاقوں کی میدانی علاقوں کو اس بنیاد پر بھی ہم مارکٹ کو جو ہے وہ سیگمنٹس میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں تو اس میں دیکھیں وہ لوگ جو ساحلی علاقوں میں رہتے ہیں وہ کہیں بھی رہتے ہیں تو ان کی ضروریات خاص وجہ سے ایک جیسی ہوتی ہیں لیکن ان کی ضروریات سہرائی علاقوں میں رہنے والے لوگوں سے مختلف ہوتی ہیں اسی طرح ان دونوں کی میدانی علاقوں میں رہنے والوں سے ضروریات مختلف ہوتی ہیں اور ان تینوں کی پہاڑی علاقوں میں رہنے والے لوگوں سے ضروریات مختلف ہوتی ہیں تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ کلیر ہوا ہوگا کہ جیوگرافیکل سیگمنٹیشن کیا ہوتی ہے اور ہم کس طرح سے ایک مارکٹ کو جیوگرافی کی بنیاد پر مختلف حصوں میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں آنے والی ویڈیوز میں ہم باقی جو ہماری سیگمنٹیشن کی ٹائپس ہیں ان کے بارے میں تفصیل گفتگو کریں گے تینکیو بہر مچ